موسیقی رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ دائی مجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی و قوله الحق و هو ازدق السوادفین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترقیق فعال رب دا بے اصابی و فیل سلوات بر محمد و عالم گزاری سے ایک سورہ فاتحہ کی سید سرکار حیدر ابن سید برجیس حسین مولانا ماہر علی ابن راویب حسین مبین علی وزد عمین علی وزد رجب علی احمد النساء بنت حکیم سید ریاض علی سمانہ رزمی بنت محمد فیروز علی امہ سلمہ ابن زاہید حسین کی روح کو احسان پر کسی ایک گاری کھڑی ہے پندرہ پشکر میں جس کسی جس کسی جو بہا آنگا ہے ایک گاری کھڑی ہے یوپی اکیس پندرہ پچپن یوپی اکیس پندرہ پچپن جن ساہب کیوں اس گاری کو فوراں اٹھانے کمیٹی والوں کو بڑی دوشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے جن ساہب کی یہ گاری ہے یوپی اکیس پندرہ پچپن اگر میری آواز سن رہیں اس گاری کو اپنی جگہ سے آٹھیں سلاوات پڑھیں بر محمد و عادر محمد محترم سامین اکرام پران مجید کا ایک سو پانچ با سورہ جس کی پہلی آیت کا تلاوت کھشت افاصل کیا اور زیادہ تر افراد میرے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے مزاد سے باقف ہیں کہ میں کس طرح کی مجالس پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ نوجوانوں تک کوئی پیغام کوئی میسیج پہنچ جائے یہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اگر میں نے ایک گھنٹہ بھی آپ کا لیا تو قوم کے سینکڑوں گھنٹے میرے کھاتے میں لکھے جائیں گے اور میں کوئی چیز آپ تک نہ پہنچا پاؤں یقین جانئے ایک ایک لمحے کا ایک ایک منٹ کا ایک ایک نفس کا ایک ایک سانس کا ہمیں حساب دینا ہے کہ ہم نے کہاں استعمال کیا اور کس طریقے سے استعمال کیا یہ مجالس علی کی لادلی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے جو معصومہ تو نہیں ہیں لیکن کسی معصوم سے کم بھی نہیں ہیں یہ ہمیں مرسے میں ملی اور اس کی تعاید اور تصدیق کرنے والا ہمارا چوتھا علی ہے یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ایک بہت بڑی یولورسٹی ہے بہت بڑی ایک دانشگاہ ہے دانشگاہ ہے باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں لیکن کچھ ایسے موضوع ہیں جن کو ابھی ٹچ نہیں کیا گیا حالانکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علم کی دنیا میں بہت آگے بڑھ چکی ہے اور مجھے آپ کے چہروں سے اندادہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں قرآن مجید کا سورہ فیل ایک سو پانچ بہ سورہ اور اس سورے کے اندر صرف پانچ آیات ہیں علم طرح سے شروع ہوا ہے علم طرح علم طرح کے معنی ہے اے میرے ابھی کیا تم نے نہیں دیکھا علم طرح قرآن مجید کے اندر آپ موبائل میں جائیے اور سرچ کیجئے نیٹ جیسے کھولیں گے ڈاٹا یا لیپ ٹاپ جائیے تو سترہ مقام کے اوپر قرآن مجید میں مالک کائنات نے علم طرح کا استعمال کیا ہے علم طرح کے معنی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا قوم سمود کے بارے میں ہیں قوم لود کے بارے میں ہیں اے میرے نبی تم نے کیا نہیں دیکھا علم طرح کیفہ فعلہ ہے میرے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا یعنی کہ یہ قرآن ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی تاریخ ہے کہ جس کے اوپر بہت شروع ہو جائے کہ صاحب علم رجال کی قسوٹی پر مکمل نہیں اتر رہی ہے حدیث رعیف ہے مورخ ضعیف ہے مورخ جھوٹا ہے یہ قرآن مجید ہے جس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک حرف کے اوپر آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں سورے کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک ایک حرف کے اوپر ملت اسلامیہ کو اگر مسلمان رہنا ہے تو ایمان لانا ہے اگر مسلمان رہنا ہے علم طرح ہے میرے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا عزیزانِ گرامی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ لوگوں نے وہ واقعہ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موقع کے اوپر آپ موجود تھے تب ہی کہا جائے گا اس سے پہلے نہیں کہا جائے گا اے میرے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا یہ بات ہو رہی ہے جنابِ محمدِ عربی کے دادا سے متعلق نبی ابھی آیا نہیں شریعت ابھی آئی نہیں کتاب ابھی آئی نہیں اے میرے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختمی مرتبت اس دنیا میں نادل ہونے سے پہلے بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہے جیسے آنے کے بعد دیکھتا ہے بھائی تب ہی تو کہا جائے گا کہ اے میرے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے جنابِ عبد المطلب سے متعلق گفتکو کرنی ہے اور بہت اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھے گا جنابِ عبد المطلب کا نام پوری ملت اسلامیہ کے پاس جائیے اور جانے کے بعد دریافت کیجئے کہ نبی کے دادا کا نام کیا ہے فورن پلٹ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب عبد المطلب عبد المطلب نام نہیں ہے ان کا نام ہے شہبت الحم شہب کہتے ہیں اس جوان کو اس شخص کو کہ جس کے درمیان میں دو صفحے لٹیں لٹکی ہوئی ہوں سنیرے بال جنابِ عبد المطلب کا حلیہ جو مورخین نے ہسٹورین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ صاحب نیائے کی حسین و جمیل شخصیت کا نام شہبت الحمد ہے اور سفید بالوں کی دو لٹیں دوش پہ بڑی رہتی تھی باقی بال سنیرے تھے بڑی بڑی آنکھیں تھی بڑا حسین و جمیل شخص تھا اس کو کہا جاتا ہے شہب یعنی کہ شہب اسے کہا جائے کہ جس کے دو بال دو لٹیں درمیان میں سفید ہونی چاہیے ماں نے بچے کا نام شہبت الحمد رکھ دیا یہ نام جو ہے بچے کا باپ نے نہیں رکھا باپ مہاں سے چلے گئے تھے جناب حاشم مدینے کے اندر سترہ دن قیام کرنے کے بعد واپس مک کے آگے تھے ان کے انتقال یا انتقال کے قریب جناب عبد المطلب کی ولادت ہوئی اور ماں نے بچے کا نام شہبت الحمد رکھ دیا آپ نے شہب تو سن لیا اور آپ لوگ میری طرح متوجہ ہیں میں بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں ماں نے بچے کا نام شہبت الحمد رکھا اور فرما رہے یا نہیں ماں نے بچے کا نام شہبت الحمد رکھا یہ نبی کی پردادی ہے نبی کی پردادی دادی نہیں پردادی پردادی نہ قرآن آیا نہ شریعت آئی نہ کتاب آئی نہ نبی آیا یہ لفظیں ہم نبی کی پردادی کو کہاں سے مل گیا بھئی نبی کی پردادی کو یہ لفظیں ہم کہاں سے مل گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے آباب آستاد رہتے زمین پہ تھے آسمان کی بلندیوں پہ لوح کا مطالعہ کیا کرتے تھے کہ اس بچے کا نام شہبت الحمد رکھ دیا بہت کم تائم ہے میرے پاس میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں بچے نے ماں کا نام شہبت الحمد رکھ دیا سترہ سال تقریباً یہ بچہ اپنے ندیحال میں مدینے کے اندر رہا وہیں پروان چڑھا وہیں پیدا ہوا وہیں رہا لیکن جب یہ دھائی سال کا ہوا تو ادھر ادھر دیکھتا تھا اور دیکھنے کے بعد اپنی ماں سے ایک سوال کرتا تھا اممہ میرا بابا کون ہے کہا تیرا بابا مارا گیا کہا کس نے مارا وہ کون تھا ایک مردبہ انگلائی لے دھائی سال کا بچہ کہتا ہے کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا ایک مردبہ ماں خیال دیا ہے میرے لال لفظیں دے رہا ہوں مشیعت کی مشیعت یہی تھی قسم خدا کیا اپنے توجہ نہیں کی کہاں کہ مشیعت کی مشیعت یہی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی پردادی مشیعت کو بھی جانتی ہے نبی کی پردادی مشیعت کو بھی پہچانتی ہے کہ مشیعت کی مشیعت یہی تھی کہ یہ بتائیے اممہ کیا میری دہیال میں کوئی نہیں ہے کہ بیٹا تیرا بھرا خاندان ہے کہ کوئی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آتا کہاں کہ ابھی خدا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا جو نور جن انواجی سلم سے یا جس رحم سے گزر رہا ہے وہ مالک کائنات کی ہمارے قسم خدا کی میں نبی کے آباؤ واسداد سے مطالب باتیں کر رہا ہوں کہ نبی کے آباؤ واسداد پہچھانتے تھے کہاں کہ مشیط نہیں چاہتی بھر کبھی کبھی مکہ کی طرف دیکھ کے بچہ پلٹ کے کہتا ہے اے مکہ والو میری ددھیال والو تمہیں کیا ہو گیا خاموس بچہ بلکل چھو دیکھ کے مایوس ہو گئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے جب یہ تقریباً سولہ سال کا ہوا یا ستروی کڑی میں قدم رکھا اپنے شاکھیوں کے ساتھ ایک بازار میں خل سے گزر رہا تھا وہاں سے آپ نے نام سنا ہوگا حیسان کا حیسان بہت بڑا عرب کا ایک شاعر ہے اس کے باپ کا نام ہے ثابت لکھتے چلے جائیے میں تاریخ کے دامن سے آپ سے گلتگو کر رہا ہوں ادھر ادھر کی نہیں اڑا رہا ہوں حیسان حیسان کا باپ ثابت جب وہاں سے گزرہ اس نے دیکھا دیکھنے کے بعد مہیں کھڑا رہا کہا کہ حاشم کا انتقال ہو چکا یہ حاشم کی کاربن کا بھی کہاں سے آ گئی یہ حاشم کی کاربن کا بھی یہ فوٹو کو بھی کہاں سے آ گئی بھئی یہ حاشم تھی کاربن کا بھی فوٹو کو بھی ادھر ادھر دیکھتا رہا کہا کہ حاشم کا انتقال ہوئے سولہ سترہ سال ہو گئے یہ نوجوان کون ہے وہاں سے واپس دوڑا مکہ آیا اور مطلب کو پکڑا مطلب جملہ دینے جا رہا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا میرے پاس بیٹھے ہوئے سپاہی جو میری یہاں سے بار بار اشارہ کرنا شروع کر دیں گے گھلی دکھلانا شروع کر دیں گے ٹائم کے اندر اپنی بات پوری کر دوں گا بس فوراں فاقہ آیا اور آنے کے بعد بادو پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ بتلاو کیا تم نے جھوڑ بولا بس یہ سننا تھا قسم خدا کی بہت محنت کر رہا ہوں بہت جیسے یہ سنا ایک مرتبہ اس کا چہرہ دے گا دیکھنے کے بعد کا کیا کہا دوبارہ نہ کہنا ورنہ سبان کات کے رکھ دوں گا جھوٹ نجاست ہے نجاست ہمارے قریب نہیں آسکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ آئے تطہیر میں آنے کے بعد پاک نہیں ہوئے ہیں اور سب چادر والے نہیں بلکہ نبی کے آبا و آسداد بھی اسی طریقے سے پاک و پاکی دا ہے کہ جیسے یہ جیسے طریقے سے یہ کہ دوبارہ دبان نہ چلا نہ کہ یہ بتاؤ میں نے حاسم کی کاربن کافی دے گی اس طریقے کا نوجوان مدینہ کی گلیوں میں تیر رہا ہے بس یہ سمجھ گئے کہ جس راز کو ہم چھپائے ہوئے تھے وہ آشکار ہو رہا ہے بڑی تیزی سے گھر میں آئے اور آنے کے بعد اپنی سباری کو آمادہ کیا تلوار لی بی بی سامنے آگئی اور آنے کے بعد کہتی ہے میرے والی و وارش کیا ارادہ ہے کیا چاہتے ہو کہا کہ جس راز کو ہم چھپائے ہوئے تھے وہ راز آشکار ہو گیا دل میر عوض دستم صاحب دلہ خدارہ دردہ کے رازے پنہ خواہش شدہ آشکارہ ارے آج میں فارسی کا شیر پڑھ رہا ہوں اب تو ہمارے نوجوان اردو سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ اپنی لینگ میج اپنا کلچر اپنی زبان کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں پورن پلٹ کے کہا کہ جس راز کو ہم چھپائے ہوئے تھے وہ راز آشکار ہو گیا میں اپنے حتیجے کو لینے جا رہا ہوں بس ادھر سے یہ نوجوان اپنے باغ کے اندر نوجوانوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہا تھا سارے نوجوان کھڑے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہاں تیر چلا جائے کہاں یہاں لگاؤ کسی نے کہاں یہاں لگاؤ سب کے تیر خطا کرتے چلے جا رہے ہیں یہ شیبت الحم حاشم کا بیٹا نبی کا دادا ابو طالب کا باپ آلی کا بردہ دادا ہم اطلع بچوں کی جئے گا یہ آلی کا دادا ابو طالب کا باپ شیبت الحم ابو طالب ایک مرتبہ بچوں کی طرح دیکھتا ہے نوجوان اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان کے ہیں فوراں پلٹ کے کہتا ہے کہ بتلاو میں تیر کہاں لگاؤں سب نے پلٹ کے کہا کہ یہ جو سامنے چھتا ہے اور اس کے درمیان میں جو کلی مسکرا رہی ہے اس پہ تیر بیٹھے ادھار سے حاشم کے بیٹے نے حاشم کے نونیحال نے جس نے اپنے بچ اپنے سن میں نور محمدی کو پناہ دے رکھی ہے جس نے نور محمدی کو اپنی پیشانی میں جگہ دے رکھی ہے آگے بڑھا بڑھنے کے بعد بچ جیسے ہی تیر روانہ کیا کلی پہ جا کے بیٹھا ادھار سے مطلب نے کسی نوجوان سے تیر کمان چھینہ بچے کی طرف روانہ کیا تیر پہ نشانہ لگا تیر کے اوپر تیر جیسے ہی جا کے بیٹھا بچے نے جھنج لے کے پیچھے دیکھ کے ایک جملہ کہا عرب کی سرزمین میں کیا کائنات میں وہ قوم ہے جو ہمارے تیر پہ تیر بٹھا دے بچے سے ہی آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں فوراں پلٹ کے کہا چچا جان ارے قسم خدا کے آپ لوگ آداد آدھی ہو گئے ارے سلامت وردی ہے برمحمد والے محمد چچا جان چچا جان سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچے کو کیسے پتا چلا کہ میرا چچا آگیا کیسے پتا چلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھتیجہ چچا کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا یہی تو کہا تھا چادر میں آنے کے بعد یہی تو کہا تھا چادر میں آنے کے بعد نانا کی خوشبو نانا کی خوشبو بھائی کی خوشبو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی جیسی ناکھ ہوتی ہے ویسا ہی سنتا ہے ساتھ میں رہنے کے بعد نبی کے موں سے مغافیر کی بھو میں تو اشارہ کر سکتا ہوں تبرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ آنے کے بعد کسی کو گالیاں دی جائیں ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں ہم تو اپنی بات کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے شجرے پڑھیں ہمیں دوسروں کے شجرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں بچ جیسے ہی فضائے لہلے بیت ہوتا ہے چہرے پہ اگر رنگ آ جائے خوشیوں کی لہر دور جائے ہے نا بھائیہ یہ علی کی بیٹی نے یہ دینے لیب دے دی آپ کو شام کے میدان شام کے کیتھانے میں شام کے کیتھانے میں اس کی بنیاد رکھی یہ دینے کی ایک لیب ہے یہ دینے تیسٹ ہو جاتا ہے علی کی بیٹی کے باپ کا تذکرہ کرنا چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں تو سمجھ لینا اس کی ماں کا کردار صحیح ہے چہرے کا رنگ بدل جائے بہرحال بچہ پلٹ کے کہتا ہے چچا جان آپ کہاں میرے لال بس آنکھوں میں آنسو آگے کہ میں لینے آیا ہوں کہ چلوں گا میں بس ایک مطبعہ گھر کی طرف دیکھا ماں حجرے سے بہار آئی توجہ کیجئے گا مسلمان یہ کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں نبی علم غیب نہیں جانتا نبی ہمارے جیسا ہے جیسے ہم ہیں نہ نبی کو کل کی باتوں کا علم ہے نبی کی پردادی نے فاراں دیکھا حجرے سے بالا خانے سے چلا کے کہتی ہے کہ عبود عبدالعہ مطلب آگے مطلب آگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی پردادی اس قدر جسے مسلمان علم غیب کہتا ہے اس قدر اس سے واقع تھی چہرہ دیکھ کے کہا کہ مطلب آگیا ہمیں کس نے بتلایا کس نے بتلایا آئے اور آنے کے بعد رہے کا تین دن قیام کیا تیسرے روز جیسے یہاں سے چلے ایک مرتبہ اس بی بی کا نام ہے سلمہ آگے بڑھیں بڑھنے کے بعد کہتی ہے مطلب میرے پاس علمہ کا نہیں امبیاء کا سالحین کا رسول کا ورسا ہے تم اسے لے کے چلی جاؤ لیتے چلے جاؤ کہا لائیے بس ہو جلے کے اندر گئی اور جانے کے بعد توجہ چا رہا میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور آپ کے حوالے کر دوں گا گھر جا کے سوچئے گا کہ مظاہر نے کیا پڑھا بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا غصوک کے ساتھ مطالعے کے ساتھ راتوں کو جاگنے کے بعد کہا گئی اور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا صندوق سا لے کر آئی اور اس صندوق سے کو چھوٹا سا ایک علم نکالا کہاں بیٹھے کہاں ہیں ایک چھوٹا سا علم نکالا اس علم کے اوپر یاساہ قوانین قانون لا لکھے ہوئے تھے جناب تاؤت کا علم یہاں تک آیا اور اس کو ایک فرہرے کو کھولنے کے بعد مطالعے کو اور اپنے بیٹے کو علم کے فرہرے کے نیچے سے نکالا اس کا مطلب یہ ہوا صرف ہماری مائیں علم کا فرہرے سے نہیں نکالتی بلکہ نبی کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی پردادی بھی علم کے فرہرے کے سائے سے اپنے بچوں کو نکالتی ہے اور اس کے اندر ایک چادر تھی کہ یہ نبی کا ورشہ اب تمہارے حوالے اور اس کو پھر کچھ حرشے کے بعد میرے بچے کو دے دینا بہت تیزی کے ساتھ ٹائم آجے بڑھتا چلا جا رہا ہے اب وہ واقعہ آیا کہ جناب عبد المطلب خانے کعبہ کے متبلی بنے ان کے پاس چابیاں آئیں انہوں نے شکائی کی جناب حاشم باپ کا نام حاشم اسے کہا جاتا ہے جو روٹیاں چور چور کے کھلائے حاشم سے بنائے جناب عبد المطلب کا ٹائٹل ہے متے متہر پرندوں کو کھانا کھلانے والا باپ حاشم روٹیاں چور چور گئے کم سے کم تین دن کا قہد ورنہ تین مہینے کا قہد عرب کے اندر پڑا اپنے ہاتھوں سے جناب حاشم نے لوگوں کو غریب مشکین یتین اسیروں کو کھانا کھلایا بیٹا متے متہر جو پرندوں کو کھانا تقسیم کرے مسلمان کہتا ہے نبی کے آبا و ازداد غریب تھے اما غریب ایسے ہیں تو ان کا بیٹا امیر کیا ہوگا سرابر میں نے ساری چیزیں سمیٹ دیں بہت دو تین چیزیں باتیں اور آپ کے حوالے کرنی ہے اب موقع وہ آیا کہ جب آورہا یمن سے چلا حبش کا رہنے والا اٹیک کرنے کے لیے جب آیا اور آنے کے بعد جیسے داخل ہوا کم سے کم ایک ہزار ہاتھی ایک ہزار ہاتھی تو ایک ایک ہاتھی کے اوپر ایک ایک بیٹھ کر آیا ہوگا ایک ہزار ہاتھی آج مکہ نہیں ہے آج والا یہ میں نبی کے دادا کی بات کر رہا ہوں چھوٹا سا کریا تھوڑے سے لوگ ایک دم ایک ہزار ہاتھی اگر کہیں آ جائیں تو کیا ہنگامہ ہوگا جناب عبد المطلیب کو معلوم ہوا کہ اب رہا آیا ہے اور اس نے ان کے سارے جانور مبیشی گرفتار کر لیے انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ ہمیں ملنا چاہتا ہوں مسند بچھائی ہمیں خسم خدا کی پڑھوا لیجیے مسند میں بیٹھا عبد المطلیب کے بارہ بیٹے بڑے بیٹے کا نام جناب حارس سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ نبی کا با جناب عبد المطلیب کی سندگی میں دو بیٹوں کا انتقال ہوا ہے حارس اور جناب عبداللہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا لیکن یہاں تک تاریخ کے ڈاٹاز ملتے ہیں کہ جناب عبداللہ حیات تھے یہاں تک اس کے بعد تاریخ خاموش ہو جاتی ہے کچھ نہیں بطلاتی سندہ اندھیرہ مسلمانوں کے دلوں کو معلوم ہے مسلمانوں کے دلوں کو معلوم ہے یہ آئے اور کہا کہ جاؤں میں ملنا چاہتا ہوں اس نے خیمہ لگایا مسلمانوں کے بیٹھا اپنے سیکریٹریز دبیر مشیر بے بٹائے کہا کہ دیکھو وہ آتا ہوگا کوئی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو اور دروازے کے اوپر محمود نام کا ایک ہاتھی تین بڑی بڑی چھوڑیاں اس کی سونگ میں لگا دیں کہ یہاں سے جنگ کا آغاد ہوگا اور جو بچہ آنے والا ہے اس کا قتل کر دیا جائے گا یعنی کہ جنابِ آمینہ کی جو باطن میں ہے یہ خانے کعبہ پہ اٹھیک نہیں ہے یہ جنابِ عبدالمطلیف سے ڈائریک جھگڑا ہے خانے کعبہ کو گرانے نہیں آیا ادھر سے نبی کا پردادہ نبی کا پردادہ نبی اور علی کا پردادہ تقریباً چھتر سال کا ہو چکا ہے کمزور ہو نا تمہاں آئیک مرتبہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد آواز دی بچوں سے کہا وہ چادر لے کر آؤ چادر آئی دوش پہ ڈالی نبیوں کی چادر نبیوں کی چادر نبیوں کی چادر اپنی دوش پہ ڈالی مسکراتا ہوا آگے بڑھا بڑھنے کے بعد بچ جیسے ہی دروازے کے اوبر پہنچا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کوئی تازیم کو کھڑا نہ ہو اس نے کہا میں آیا ہوں کہ اندر آئیے بچ جیسے ہی قدم رکھا سارے کے سارے تازیم کو کھڑے ہو گئے اب رہا کھڑا ہوا سارے کھڑے ہوئے اب رہا کا کھڑا ہونا تھا اب رہا کیا بھئے اب رہا کیا بچ سارے کھڑے ہو گئے یہ آگے بڑے بیٹھے کہ بیٹھو 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 سب جب بیٹھ گئے کہ بتاؤ کیا ارادہ کہ تمہارے عبادت خانے کو گرانے آئے ہوں کہ اسے گراؤ میرے مویشی کہ بڑے افسوس کی بات ہے تم نے اپنے مویشیوں کی بات کی اپنے بھیڑ بکریوں کی بات کی تم نے اپنے عبادت کہ یہ بات میں بات ہوگی یہ بات میں ای جی بیراؤ نے یہی جملہ لکھا ہے یہ بات میں بات ہوگی یہ کہنے کے بعد کہ ہم نے آداد کیے ادھار سے جیسے ہی نکلے ہاتھی کو اشارہ کیا ہاتھی آگے بڑا بڑھنے کے بعد اب رہا خوش ہے کہ یہ اٹیک کر دے گا انہیں قتل کر دے گا جنگ کا آغاز جو بچہ ماں کے باغوش بطن میں ہے ہم اسے قتل کر دیں گے ہاتھی جیسے ہی آگے بڑا اس نے اپنے سر کو نبی کے پدادہ کے قدموں پہ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ معصوم نہیں ہے یہ معصوم نہیں ہے اس نے عصمت کو اپنی پیشانی میں رکھا ہے اما جب اس گھرانے کے غیر معصوم کا مرتبہ یہ ہے تو معصوم کا مرتبہ کیا ہوگا سلوات پڑ گیا بر محمد و آل محمد بس ایسے ہی قدم رکھا اب رہا مچھل کرے گیا یہ آئے اور آنے کے بعد اب انہوں نے اپنے بچوں کو اکھٹا کیا سب سے ایک جملہ کہا کہ تم لوگ سیدھے پلے ان جگہ پہ ساتھی جگہ پہ چلے جاؤ پہاڑوں پہ نہ جانا مجھے نہیں پتا کتنے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں پلے ان جگہ پہ ساتھی جگہ پہ جانا پہاڑوں پہ جانا میں نے دستی عدد جوڑ کے پوچھا اے عبد المطلیب پہاڑوں پہ کیوں نہیں کہ کل کا مسلمان لکھ دے گا کہ ہم ہی بھاگے تو کیا ہوا نبی کا پردادہ بھی پہاڑوں میں پناہ لے چکا ہے اپنے بچوں کو بھیج چکا ہے کہ نہیں ساتھی جگہ پہ چلے جاؤ دو بچوں کو روکا روکنے کے بعد ایک کا نام ہے ابو طالب اور ایک کا نام یہاں تک ہے میں نے پڑھا تحقیق کی جناب عبداللہ دو ایک کو دانی طرف ایک کو بائی طرف لیا لینے کے بعد خانے کعبہ کے پاس آیا خانے کعبہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کالے کپڑے کو پکڑا آنکھوں سے لگایا لگانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا توجہ کیجئے گا میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں کہ آسمان کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا پاننے والے پاننے والے میری عزت میری اولاد تیرے حوالے پاننے والے میری عزت میری اولاد تیرے حوالے پا جیسے یہ جملہ کہا مشیط مسکرائی کا گھاورانے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے عبدالمطلیف اے میرے بندے میں دوستے آج وعدہ کر رہا ہوں جب تک میرا دین باقی جب تک یہ گھر باقی اگر تیرے بچے کو قائم نہ رکھوں تو مجھے خدا نہ کہنا میں وعدہ کر رہا ہوں میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میرا گھر باقی جب تک میری شریعت باقی جب تک میری کتاب باقی اگر تیرے بچے کو صبح قیامت تک قائم نہ رکھوں تو مجھے خدا تشلیم نہ کرنا بس تاریخ کہتی ہے کہ یہاں کے بعد چند قدم پیچھے ہٹے دونوں بچوں کو لیے ہوئے دیکھتے چلے جاتے ہیں آئے اور آنے کے بعد ابو طالب اور جناب عبداللہ ماں جائے بھائی ہیں ماں جائے پانچ سال کی چھوٹی بڑھائی ہے بس ایک مرتبہ ابو طالب سے کہا کہ میرے لال جاؤ اور جانے کے بعد چھت کے اوپر جا کے دیکھو میرے کیا ہو رہا ہے دوڑے ہوئے گئے اور گئے واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان کالی گھٹائیں آ رہے ہیں کہ کالی گھٹائیں نہیں ہیں میری فوجوں کی آمد ہو چکی ارے قسم خدا کی میری فوجوں کی آمد ہو چکی ہے بس دونوں بچوں سے کہا مجھے سہارہ دو مجھے اوپر تک پہنچا دو بس جیسے ہی سہارہ دیا اوپر گئے جانے کے بعد اشارہ کیا جو جہاں ہے جو جہاں ہے وہیں ٹھہرا رہے جب تک اشارہ نہ کرو جب تک ریموٹ نہ دباؤں جب تک ریموٹ نہ دباؤں آگے نہ بڑے یہ کہنے کے بعد نیچے آئے مکہ میں اعلان کر دیا اہلے مکہ مکہ خالی کر دو آج کوئی نہیں بچے گا موت اور حیات کا علم زیادہ پروردگار دو موت اور حیات کا علم زیادہ پروردگار دو موت اور حیات کا علم زیادہ پروردگار کو کیسے پتا چلا کہ آج کوئی نہیں بچے گا یہ اعلان کرنے کے بعد بچوں سے کہا مجھے اوپر تک پہنچاؤ آئے اور آنے کے بعد اشارہ کیا کہ آگے بنیں کائنات کا پہلا بمبارٹمنٹ ہونے جارہا پہلا کمانڈر انچیپ جو زمین کے اوپر ہے ریموٹ ہاتھ میں پہلا ہمارے کہاں بیٹھے پہلا کمانڈر انچیپ ریموٹ ہاتھ میں لیا یہاں سے جیسے ہی دبایا ادھار سے چھوڑے چھوڑے لڑاکو میمان بڑھے ایک ایک میمان کے پاس تین تین میزائن چھوڑے چھوڑے ڈرون ایک ایک ڈرون کے پاس تین تین میزائن ادھار سے دباتا چلا گیا ہاتھی اور ہاتھی والے ہاتھی اور ہاتھی والے ایک بھی ایک بھی ایک بھی نشانے میں خطا نہیں کیا تہران ابابیل ذات پروردگار میں توجہ کیجئے گا کیا بھیج دیئے کیا علامہ بیٹھے ہوئے ہیں جا کے پوچھ لیجئے گا ابابیل بھیج دیئے نہیں ابابیل اور ابھی میں کسی پرندے کا نام نہیں ابابیل کہتے ہیں جھونڈ ہم نے پرندوں کے جھونڈ کے جھونڈ بھیجے جھونڈ کے جھونڈ پرندے کا نام ابابیل نہیں ہے ابابیل کسی چڑھیا کا نام نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ اس واقعے کے بعد اس خاص پرندے کا نام ابابیل پرد گیا قرآن نے اس پرندے کا نام نہیں بتلایا ہے اب میں دعوے کے ساتھ میں نے بھی تجربہ کیا ہے آپ بھی تجربہ کر لیجئے گا گھر جائیے گا اگر یہ چھوٹا پرندہ آپ کو مل جائے ایک ہاتھ پہ اس پرندے کو بٹھائیے گا دوسرے ہاتھ پہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھئے گا یہ فوراں ان کی طرف ڈھپٹے گا اس کا مطلب یہ ہوا یہ پرندہ آج بھی عبد المطلب کے بیٹے کا انتدار کر رہا ہے سلوات پڑھ گیا بر محمد و آل محمد یہ پرندہ آج بھی یہ پرندہ آج بھی انتدار کر رہا ہے کہ کوئی وارش آئے تو صحیح ہم بتلائیں گے کہ کیا ہونا ہے آج بھی انتدار کر رہا ہے بس کہا کہ چلو کائنات کا پہلا بمبارڈمنٹ اور پہلا کمانڈر انچیف جو سمین کے اوپر ہے ادھر سے ریموٹ دباتا ہے ادھر سے بمبارڈمنٹ ہوتا چلا جارہا نہ ہاتھی بچے نہ ہاتھی والے بچے بس وہی محمود نام کا ہاتھی بچا بس میں نے سمیند دیا میری طرف نہ دیکھئے جو وعدہ کیا ہے اسی میں بات کو مکمل کر دوں گا اب یہ چھاسی اور ستہتری سال کا کمزوروں نہ تما عبد المطلب شہ بطل ہم اپنے بچوں کو سامنے کھڑا کرتا ہے دو بچوں کا انتقال ہو گیا کون جنابِ حارث اور جنابِ عبداللہ دس بچے بچے چھے بیٹیاں سب کو کھڑا کیا کھڑا کرنے کے بعد کہتا ہے اب سنیے میں نے بڑی مہنہت کیا ہے ایک جملہ کہتا ہے یہ جنابِ عبد المطلب نبی کا پتہ دادا کہ یہ بتلاو میرے پاس ایک امانت مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں تک شاید میری پوری مجلس کا محصل جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک امانت میں اس کا آمین ہم لوگ تو دیہات میں رہتے ہیں امین کو آپ زیادہ سمجھیں گے امانت کو زیادہ پہچانیں گے کہ میں اس کا آمین ہوں میرے پاس ایک امانت ہے ذات پروردگار نے میرے حوالے کی ہے ابو لہب آگے بڑا ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے بابا جان مجھے دے دیجئے مو پھیر لیا کون ہے کون ہے کہ اس امانت کو اس کے حوالے کرو بس یہ پھر آگے بڑا پھر مو پھیر لیا تیسری مرتبہ پھر آواز دی پھر یہ آگے بڑا ایک مرتبہ آواز دی عمران عمران بچ جنابے یعنی کہ اس باق یہ سب سے چھوٹا بیٹا آگے بڑا بڑھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ بابا جان کہ آج تک میں امین آج تک میں امین اور اب تو یہ امانت تیرے حوالے اور ایک جملہ کا سوچئے گا لفظوں کو ملاتے چلے جائیے گا میرے لال اپنی جان اور مال کو اس پہ عزیز نہ کرنا یہ کہا کس نے یہ جملہ کہا عبد المطلب نے شہبت الحم نے کہ اپنی جان اپنے مال کو اس پہ عزیز نہ کرنا یہی جملہ یہی جملہ یہی جملہ میرے نبی نے کہا کہ وہ شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں شکتا جب تک اپنی جان اور مال کو مجھ پہ قربان نہ کر دے مجھ محمد پہ قربان نہ کر دے میرے لال یہ میں نے تیرے حوالے کہ اپنی جان اور اپنی مال کو اس پہ عزیز نہ کرنا مسلمان دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائے اس سورمہ کا نام کہ جس نے اپنے مال اور اولاد کو اپنے پہ عزیز نہ رکھا ہو محمد پہ قربان کیا ہو یا تو ابو طالب نظر آتا ہے یا خدیجہ تیسرا کوئی نام نہیں ملے گا کوئی نام نہیں ملے گا کہا کہ اس پہ عزیز نہ کرنا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے بابا جان رواب کا حکم ہے کچھ ایام کے بعد انتقال ہو گیا جناب ابو طالب بس آخری بات مسائل پھر جناب ابو طالب یہ جو اٹریٹ سسٹم ہے ای بینکنگ نیٹ بینکنگ یہ بزنس کا طریقہ یہ نبی کے پردادن پوری دنیا کو یورپ کو مدینے سے مکہ سے جوڑا اسی پہ عمل ہو رہا ہے آج یہ یہ بہت بڑے بزنس منٹ غریب غریب نہیں تھے غریب کو غریب دکھائی دیتا ہے چور کو چور دکھائی دیتا ہے جھوٹے کو جھوٹا دکھائی دیتا ہے غاسب کو غاسب دکھائی دیتا ہے چار سو بیس آدمی کو چار سو بیس ہی دکھائی دیتا ہے نبی کے آب وزداد غریب تھے قسم خدا کی میں سامنے درگا موجود ہے قسم کھا کہ کہ اگر کوئی ایک شر مجھے نبی کے گھر آنے میں ایسا دکھ دے جس نے دوسرے کے دروادے پہ جا کے ایک وقت کھانا مانگاؤ میں بڑھو بڑھو میں بڑھو بڑھو کا شجرہ بتنا دوں گا ہم کھڑے رہ دیتے ہاتھ جوڑے ہوئے یا رسول اللہ یہود ہی مان رہا ہے کیوں مان رہا ہے کہ ہم نے سود پہ پیسہ لے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ سود کا کھانے کے بعد اور یہ یاد رکھ گے جس کی رکھوں میں نجیس کھون دوڑ رہا ہے اس کے دل میں علی کی محبت آنے ہی سکتی تہارت کی ضرورت ہے تہارت کی نفس کی پاکیز کی ضرورت ہے کہ اب یہ کھڑا تین سو لوگ اس کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے ہوئے اس وقت کھڑے ہیں کہ چلو شام چلتے ہیں شام جانے کی تیار یہ بچہ چھے سات سال کا بچہ دروازے پہ آیا آنکھوں میں آس ہو بھتیجے کو دیکھ میرے لال رونے کا سبب کیا ہے کہ میری جان قربان میرا مال قربان میری جان قربان میرا مال قربان میں تجھے ساتھ لے کے چلوں تین دن رکے ان تین سو لوگوں کو تین دن کی مزدوری بغیر کام کاش کے نو سو لوگوں کو مسلمان ابو طالب کو غریب کہتا ہے ہم جو بغیر کام کاش کے تین سو لوگوں کو مزدوری دے دے اسے تم غریب کہتے ہو تو اس کے بیٹے امیر کائنات کو رشق باتتا ہے کائنات کو انسانوں یہ اس تک مہچاتا ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لو بس کہا کہ تم جاؤ تین دن کے بعد آنا تین دن کے بعد نبی کا چچا نبی کو لے کے نبی کا چچا علی کا باپ حسنین کا دادا زینب کا دادا ہم کنسون کا دادا گھر سے چلا عبر آیا شایع کیا شام نظر آیا میدان میدان میں چرچ چرچ کے سامنے میدان خیمے لگا دئیے گئے بچ چرچ کے پادری نے دیکھا آ گیا ہم کہاں سو رہے ہیں کہاں سو رہے ہیں آ گیا آ گیا مسلمانوں کو چودہ سو سال گزار جانے کے بعد آج تک نہ پتا چلا یہ کب نبی ہے کب نہیں ہے کہاں آ گیا آ گیا دروازے پہ دیکھا آسمان کی طرف دیکھا حال چل ہے پرندے جھوک جھوک کے سلام کر رہے ہیں ہوا ٹھیر ٹھیر کے سلام کرتی چلی جا رہے ہیں کہاں آگیا اپنا ایک پیغمبر بھیجا کہ جاؤ پادیش کے کابلے کے سردار کو بلا کر لے کر آئے اور آگے کہاں چلی آپ کو بلا آئے ابو طالب جیسے بس مجلس تمام میرا ساتھ دے دیجئے گا چلی کے دروازے پہ قدم رکھا آگے بڑھے کہاں کیا بات ہے کہ کہاں سے آئے کہ مکہ سے کہاں جا رہے ہو کہ شام کہ شام کیا ارادہ کا بزنس لاؤ جو تمہارا نام اللہ کی آخری کتاب میں ہے مکہ بیٹھے ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ کی آخری کتاب میں تمہارا نام ہے کہ شرم آتی ہے کہتے ہوئے عمران بالی کے کائنات تیرے نام سے سورہ نازل کرے گا آلے تیرے نام سے ایک سورہ نازل کرے آل عمران عمران کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہا ہم عمران ہو کہا سنو میرے ساتھ ایک وقت کھانا کھالو کا منظور کیا آئے اور آنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں کھانا کھانا یہ سات سال کا چالیس کا نہیں سات سال کا یہ سات سال کا بچہ اٹھا اٹھنے کے میں نہیں جاؤں گا کہ میرے لال تم نہیں جانا سات سامان دیکھنا یہ تین سو افراد آگے بڑے ڈہلیس پہ قدم رکھا ادھار ادھار ڈھار ڈالی ڈالنے کے بعد کہ بتاؤ کسے چھوڑا بچہ کا تمہاری نگاہ میں بچہ ہوگا تمہاری نگاہ میں بچہ ہوگا میں نے اس بھیڑ کو نہیں بلایا اس کے ست میں انہیں کھانا ملے گا اس سے لے کر آؤ یہ آئے اور آنے کے بعد کہ میرے لال چل کا چچا جان میں نہیں جاؤں گا آئے قسم خدا کی میں نہیں جاؤں گا آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں وہ سادو سامان دیکھ پیدا ہوتا ہے ادھر اسرار کیوں ہے ادھر انکار کیوں ہے ادھر اسرار کیوں ہے ادھر انکار کیوں ہے تیسری مرتبہ آئے اور آنے کے بعد کہا میرے لال چل کا چکا جان میں منع کر چکا میں نہیں جاؤں گا بس مجلس تمام کر رہا میں نہیں جاؤں گا یہ آئے کے حوالے یہ جملہ کرنے جا رہا ہوں کہا کہ عمران جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بھتیجے سے کہہ دو میرے کھانے میں کوئی ایسی شیئے نہیں ملی جو اس کی شریعت میں حرام ہو آئے آئے سلام ملی محمد آئے آئے میری شریعت میں میرے کھانے میں کوئی ایسی شیئے نہیں ملی جو اس کی شریعت میں حرام ہو یہ آئے اور آنے کے بعد کہا میرے لال اس نے یہ کہا ہے نبیوں کا نبی آخری نبی حامل خوران بخاری کا بخار چڑھا نہیں نیجل بلاغہ کا نبی پر جیسے جملہ سنا اس نے یہ کہا ہے کہ میرے کھانے میں کوئی ایسی شیئے نہیں ملی بس ایک مرتبہ نبی اٹھا اور کہا چجا جان میں چلوں گا جملہ سمال یہ جو سات سال کی عمر میں کسی مشرق کے ہاتھ کا نہ کھائے جب تک سرٹیفیکٹ نہ لے لے کیا وہ کسی کافر کی سلامات پڑھ گیا بر محمد و آل محمد کیا وہ کسی کافر کی آغوش میں پڑھ گا بس نبیوں کا نبی نبیوں کا نبی علی کا بھائی نحچ البلاغ کا نبی بخاری کا نبی حامل قرآن حامل قرآن حافظ قرآن قرآن پسینہ پھیک دے نبی بن جائے اٹھا اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی دہلیش پہ قدم رکھا یہ پادری آگے بڑھا پڑھنے کے بعد کہتا ہے گلو بند کھول ابو طالب اس کے گلو بند کھول اب جو گلو بند کھولے آگے بڑھا پڑھنے کے بعد میرے نبی کے نحچل بلاغہ کے نبی کے سینے کو بوسے دیئے اور ایک جملہ کہا اے ابو طالب عمران بس ختم جلے عمران حشر میں گوا رہنا میں اس پہ ایمان لائیا میں کیا سوچ رہے ہیں میں اس پہ ایمان لائیا گوا اسے بنایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پادری کو معلوم تھا کہ جو حشر میں محمد کا مقام ہوگا وہی مقام ابو طالب کا ہوگا وہی مقام ابو طالب کا ہوگا حشر میں گوا رہنا میں اس پہ ایمان لے کر آیا سنیے اس کا نام کیا ہے اس کا نام بتلائیے اس کا نام ہے نوجوان یاد رکھے ہیں بہیرہ اس کا نام ہے بہیرہ نام بہیرہ یہ وہ ہے کہ جس نے سات سال کے عمر میں نبی کے سینے کے اندر قرآن و شریعت کو پہچھان لیے یہ بجھا ابو حریرہ چالیس سال کی عمر تر جس کو نبی کے سینے کے اندر نکتہ کو نظر آئے سمجھ میں آ گیا بہیرہ کسے کہتے ہیں جو نبی کو پہچھان لے اور جسے بڑھا پہ تک نبی سمجھ میں نہ آئے اسے کہا جاتا ہے ابو ہو رہا بس کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ واپس پہنچاؤ کچھ یورپ سے آئے ہوئے ہیں اسے قتل کرنے کے لیے اسے واپس پہنچا دو میرے لال اپنی جان اور مال دونوں کو اس پہ عزیز نہ کرنا مجھے اس سورما کا نام بتلائیے کہ جس نے اپنی جان اور مال کو محمد پہ قربان کیا جب ہی تاریخ اسلام کو دیکھئے گا سوائے ابو طالب کے خون شعبی ابو طالب سے لے کے کربلا تھا کربلا میں کون ابو طالب کا گھر لٹا ہے ابو سفیان کا نہیں ابو سفیان نے ابو طالب کے گھر کو لوٹا ہے بس میں پڑھ چکا جو پڑھا اس کا شکریہ جو اب کے بعد پڑھوں گا اس کا شکریہ آدھا نہیں کروں گا اس کا شکریہ آدھا کرنے والی جنت الوقی سے آ گئی آ گئی دعا مانگ لیجیے گا میں مسائب بڑی محنت کر کے پڑھتا ہوں عزدارو سن اکسٹھ ہجری دس محرم کو فاطمہ کا گھر لٹا کیسے کیسے نونحال آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی نے پہلے انسار کو بھیجا ہے بعد میں اپنے عزیز و اخارب کو بھیجا ہے پہلے چاہنے والوں کو بھیجا ہے کربلا کی واحد جنگ ہے پہلے اپنوں کو بھیجا ہے کربلا کی واحد جنگ ہے کہ جس نے پہلے انسار کو بھیجا اپنوں کو بعد میں جنگ کا انداز بدلا ہے کیوں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے کہ جو جتنی دیر زندہ رہے گا اتنا پیاسا رہے گا آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے جتنی جنگیں ہوئی ہیں رسول نے پہلے اپنے گھر والوں کو بھیجا ہے حسین نے انداز بدل دیا پہلے انسار کو بھیجا اپنوں کو بعد میں بھیجا میری ماں بہنیں سن رہی ہیں اپنے کلیجوں کو پکڑ لیں اگر بچے آغوش میں ہیں بچے کو کلیجوں سے لگا لیں کلیجہ پھڑ جائے گا سب سے آخر میں اسغر کو بھیجا کتنا پیاسا تھا سب سے پیاسا حسین کے بعد یہ رباب کا اسغر ہو گئے آپ آمادہ انشاءاللہ گریہ کرتے ہوئے اٹھئے گا مجلس دات کے لیے نہیں ہے مجلس رونے کے لیے ہے ایک مجلس ہو رہی تھی سجاد امام سجاد کو بلایا گیا سب بھی لگ بھی لگ کے رو رہے تھے جناب جابیر بھی رو رہے تھے میرا مولا جناب جابیر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا جابیر میرے بابا پہ تم نے گریہ نہیں کیا میرے بابا پہ گریہ نہیں کیا انہوں نے فوراں رمال لکھال کے لکھ رہا مولا میرا رمال آسووں سے تا رہے کہا جابیر ایسے نہ رویا کرو بلکہ ایسے رویا کرو ارے جیسے بیوہ کا جوان بچہ آپ آمادہ ہو گئے خدا ان آونوں پہ رحمت نادل کرے پالنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کردے جو بے روزار ہیں انہیں روزار عطا کردے اے پالنے والے یہ تمام ظاہرین اخیریہ سے اپنے گھر پہنچے ان کے گھر والے انتظار کرے ہائے رے کربلا کی سکینہ ہائے کربلا کی سکینہ مجھ سے مسائب کی فرمائی سوئی ہے سرائیہ کے ایک نوجوان نے مجھ سے خواہش کی ہے کہ مولانا وہی مسائب پڑھ دیجئے جو آپ نے سرائیہ میں پڑھے ہیں حالانکہ میں نے کہا اس وقت دیکھوں گا لیکن اس وقت میں بھی تیار ہو گیا ازادارو تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں یا نہیں ان کا تصور کر کے رو لیجئے گا بھئی ہم تو زاکریں مسلسل باہر رہتے ہیں ازادارو میرے بھی ایک بچی ہے آپ لوگ ذرا سوچئے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہوں گے بچی سامنے آ جاتی ہوگی بابا مجھے بھی لے چلو بابا مجھے بھی لے چلو بچیاں زد کر جاتی ہیں اگر آپ بچی کو لے جائیں کچھ دنوں کے بعد اس کا دل بھرائے گا فوراں پلٹ کے کہے گی بابا گھر چلو بابا گھر چلو حسین کی دو بچیاں ایک نے مدینے میں کہا بابا مجھے بھی لے چلو اور ایک بچی بار بار پلٹ کے کہتی دی تو بھی اماں کب گھر جانا نصیب ہوگا حسین کی دونوں بچیوں کی عددارو خواہش پوری نہیں ہوئی دونوں بچیوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی کربلہ لٹ گئی کربلہ لٹ گئی علی کی لڑلی عصیر ہو کے سجاد کے ساتھ کربلہ سے کوفہ برینہ سار اور کوفہ سے شام آ گئی انشاءاللہ آپ گریہ کرتے ہوئے اٹھئے گا میں وعدہ کر رہا ہوں لیکن میں اپنی ماں بہنوں سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کلیجہ پکڑ کے سنیے گا کلیجہ پھڑ جائے گا جن کی آگوش میں بچے ہیں عددارو آپ چوراہے پہ کھڑے ہو جائیے آپ سے کوئی دریافت کا نہیں کرے گا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کسی شہرہ پہ چلے جائیے کوئی دریافت نہیں کرے گا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو راستہ بتا دے اگر کوئی بچہ کھڑا ہو اگر کوئی بچہ کھڑا ہو تو محلے کے بچے آ جائیں گے اس کے آس پاس رہ لیں گے تیلنے کے بعد پوچھیں گے بچے تیرا نام کیا ہے بچہ اپنا نام بتائے گا کہاں گا تو کہاں کا رہنے والا ہے وہ اپنے گھر کا پتہ بتائے گا کہاں یہ بتا تو ہمارے ساتھ کھیلنا پسند کرے گا بچے اپنے ساتھ لگا لیں گے کھیلنے لگیں گے حسین کی چار ساڑے چار سال کی یتیمہ روزانہ شام کو قید خانے کی شلاخوں کو پکڑ کے میں مسائل پڑھنے سنانے کے لیے رونے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں مر جائیے یا حسین کہتے کہتے مر جائیے روزانہ حسین کی یہ یتیمہ سالاخوں کو قید خانے کے پکڑ کے کھری ہو جاتی ہے مہلے کے بچے آئے قید خانے کی طرف دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے چہرے کے اوپر نشانیں انگلیوں کے بچے ہیں گھروں میں یا نہیں نیلے نشان پڑے ہوئے ہیں آنکھیں داشی ہوئے ہیں ہانتوں پہ پپڑیاں ہانت خوش ہانت خوش پڑے ہوئے ہیں بچے آگے پڑے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے بچی تیرا نام کیا ہے جناب شکینہ پلٹ کے کہتے ہیں مجھے شکینہ بنت الحسین کہتے ہیں میں شکینہ بنت الحسین ہوں بچے ایسے یہ جملہ کہا بچوں نے پلٹ کے کہا اے بچی تُس سے کیا غلطی ہوئی ہے جو تُو اسیر ہو کر آئی ہے بس بچی کی چیخ نکل گئی ہم کا ہم سے کوئی خطہ نہیں ہوئی ہے ہمیں لاجور ہم نے کوئی خطہ نہیں کی ہے ہمیں بے گناہ حسیر کیا گیا ہے سنیں گے آزادارو بچے پلٹ کے کہتے ہیں اے بچی کیا تیرا بابا نہیں ہے کیا تیرا بابا نہیں ہے جو تجھے آزاد کرا کے لے جائے بس بچی نے جیسے یہ سنا اے بچو میرا بابا مارا گیا میرا بابا مارا گیا بس یہ سنا تھا بچے پلٹ کے کہتے ہیں اے بچی یہ بتلا کیا تیرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے کہ تجھے قید سے آزاد کرا کے لے جائے کہا میرا بھائیہ کلیجے پہ بچی کہاں گے گلو پہ تیر کھا کے سو گیا بس بچوں نے اپنے کو سنبھالا بس ایک جملہ کا آزادارو کلیجہ پکل کے سنیے گا بچی یہ بتلا کیا تیرا چچا بھی نہ رہا کیا تیرا چچا بھی نہ رہا بس سکینہ نے جیسے یہ سنا چیخ نکل گئی بچوں میرا چچا بازو کٹا گے بس مجلس ہو گئی میرا چچا بازو کٹا گے فراد کے کنارے سو چکا ہے بس بچوں نے آخری سوال کر لیا بچی یہ بتلا تیرے ہانٹ خوش کیوں ہیں تیرے رخصاروں پر نشان کیسے ہیں کہ چچا کے مارے جانے کے بعد بچوں میں نے پانی نہیں پیا میرا چچا جب سے گیا ہائے ہائے کیا بچے نہیں ہیں تمہارے گھروں میں بچے ہوں گے جب سے میرا چچا مارا گیا میں نے پانی نہیں پیا ہے بس کھار نیچے رہے آمد تمہچے کھاتی چلیا ہے بچوں نے رونا شروع کر دیا بچے روتے ہوئے گھر آئے ماں نے دریافت کیا بچوں رونے کا شبب کیا ہے کہا ایک قید خانے میں بچی ہے قید خانے میں بچی ہے ہائے ازاداروں پالنے والے نعبادوں پر رحمت مادل کر دے بیر اور اولادوں کو اولاد عطا کر دے جو درمیان سے چلے گئے جنت میں جدر آجات میں بلندی عطا کر دے جو بے روزگار ہیں روزگار عطا کر دے کہا کہ ایک بچی ہے چار سالے چار سال کی ہے اس کا بابا مارا گیا اس کا بھائیہ مارا گیا اس کا چچا مارا گیا وہ پیاسی ہے وہ پیاسی ہے اس کے ہونٹ خوش پڑے ہوئے ہیں کہا بچوں جب کل کو جانا کوزے میں پانی لے جانا اس بچی کو پانی پلا دینا آگلے روز بچے تیار ہوئے ماں انہیں کوزے بھر کے دیئے ادھر بچی خواب سے بیدار ہوئی ہائے میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کلیجہ پکڑ کے روئیے کلیجہ پکڑ کے روئیے بچے ایسے ہی سنا بچے پانی لے کے چلے قید خانے پہ کے دروہ دے کے قریب ادھر بچی نے خواب میں بابا کو دے گا بابا جناب زینب کے پاس آئی لپٹ کے سکینہ رونے لگی اے پوپی اممہ میرا بابا ارے میرا بابا کہاں چلا گیا میرا بابا کہاں چلا گیا مجھ سے وعدہ کیا ہے آج مجھے اپنے سینے پہ سلائیں گے بس یہ سننا تھا جناب زینب نے پلٹ کے کہا بیٹا کہاں سے کس کتاب سے پڑھوں کہاں سے لے کے پڑھوں کہ آپ بھی کچھ پڑھائے پڑھنے کے لئے کہا کہ بابا میرا بابا مجھے بلا رہا ہے کہا سکینہ ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہو کہا سلام آخر بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا کہا سلام آخر مجھے میرے بھائیہ کے پاس لے چلو مجھے میرے بھائیہ کے پاس لے چلو کربلا کی پیاسی زینب کمر خمیدہ شکینہ کا بادو پکڑا ہاتھ کو اٹھنے پہ رکھ کے اٹھی چلی سجاد نے دیکھا ہو بھی چلی آ رہی تھا تظیم کو گھڑی ہو گئی اے بیٹا میں آئی ہوں کہا بابا اے بھو بھی اممہ مجھے بلالیا ہوتا کہا بیٹا میں نہیں آئی ہوں تیری بہن لے کے آئی ہے مجھے شکینہ لے کر آئی ہے شکینہ کی طرف دیکھا کہا شکینہ کیا بات ہے کہا بھائیہ میں سلام آخر آئے قسم خدا کی کہا میں سلام آخر کے لیے آئی ہوں پہ جیسے یہ جملہ کہا سجاد کربلا کا علی رونے لگا شکینہ تم بھی ساتھ چھوڑ رہی ہو تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہو کہا کہ ہم میرا بابا انتدار کر آئے میں دو خواہشیں لائی ہوں میں دیکھتا ہوں کس کی آنکھ سے آن سنے گرتا ایسے روئیے جیسے چمانڈ مر گیا ایک بیوہ اپنے بچے کے لیے تڑپ تڑپ کے روئے ایک بیوہ اپنے بچے کے لیے تڑپ تڑپ کے روئے کہا کہ کیا خواہش شکینہ کوئی ایسی خواہش نہ کر دینا جو تیرا بھائیہ پوری نہ کر پائے ہاتھوں میں آتھ کریاں ہیں پہروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار تو کمر میں لنگا بس صددہ رو بس مجلس تمام ہونے جا رہی ہے جو روئے ان کا شکریہ جنہوں نے گریہ نہیں کرا وہ رات کو مسائب کا تصور کر گئے شہدادی رواب کو پرسا دے دیں زینب کو پرسا دے دیں کہا جلدی بتاؤ کیا ہے ایسی خواہش نہ کر دینا جو تیرا بھائیہ پوری نہ کر پائے زندہ تو رہے گا لیکن پہلی خواہش بتاؤ جلدی کہا بھائیہ مجھے اسی لباس میں دفن کرنا مجھے یہ جو میں لباس پہنے ہوئے ہوں اسی لباس میں اپنے دادا کے پاس جاؤں گی چار سال کی بچی وسیعتیں کر رہی ہے کہا سکینہ دوسری وسیعت کیا ہے کہا دوسری وسیعت یہ ہے بھائیہ جب قبر بنانا ازاداروں بچے گھروں میں ہوں گے نرم زمین دیکھ لینا میرا کربلا کا علی کھڑا ہو گیا بلک بلک کے رونے لگا سکینہ کیا کہہ دیا کہا بھائیہ جب سے چچا مارا گیا میں نے پانی نہیں پیا میں پیاسی ہوں میرے گلے کی نسے میرے گلے کی نسے سوک گئی ہے بس ایک منٹ مجلس خد لو ازاداروں سکینہ دنیا میرا رہی سجاد نے تیار کیا سجاد کے ہاتھوں پہ جناب زینب نے سکینہ کو رکھ دیا جیسے ہی کربلا کی تنہا تاریخ ہے کہ جس ایک بھائی نے بہن کو اپنے ہاتھوں سے کہیں آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ ہاتھوں میں ہتھ کریا ہوں پیروں میں بیڑیا ہوں اپنی بہن کو سبردل ہتھ کر رہا ہوں بچ جیسے ہی آگے بڑھے ہاتھ نمودار ہوئے بیٹا ارے میرے لان نہ میری امانت میرے حوالے کر دے سجاد نے بہن کو باپ کے ہاتھوں پہ رکھ دیا سبردل ہتھ کیا کافی دیر تک روتے رہے خبر سکینہ آسوں سے تر ہو گئی بس مجلس تمام ہو گئی ابھی درستے بچے چلے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے پانی لے کے چلے بچے ایسے ہی کہتھانے کے بس سجادہ روہ میں رونے کے لیے نہیں کہوں گا جس کا دل کرے روئے جس کا دل کرے نہ روئے رب آپ کو پرسا دینا ہے سکینہ کا پرسا ہے اب جیسے ہی بچے آگے بڑھے ادھر ادھر دیکھا آس سلاکھوں کے پیچھے وہ بچی نظر نہیں آئی وہ بچی نظر نہیں آئی بس ادھر ادھر دیکھتے چلے جاتے ایک بچے نے پیروں پہ زور دیکھے وہ چھٹکے کا سکینہ سکینہ کیا آج تم ہم سے باتیں نہیں کروگی ہم آگے سکینہ ہماری ماں نے تمہارے لیے پانی بیجا ہے بچے سے یہ جملہ کا ازادہ روک کر لے جا پکڑو قید خانے کے اندھرے کو چیرتی ہوئی ایک بی بی کی آواز آئی اے بچوں واپس چلے جاؤ سکینہ چلی گئی بس مجلس تمام ہو گئی سکینہ چلی گئی کہا کہ اے بی بی آپ کون ہے کہا میں سکینہ کی دکھی آری ماں میں سکینہ کی دکھی آری ماں اس خبر کی مجاوری کر رہے ہوں بس بچوں نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا اے بی بی پانی لے لو خبریں سکینہ پہ ڈال دو رب آپ نے پلٹ کے کہا بچوں پانی لے جاؤ میری بچی پیاسی چلی گئی اس کے بھئیوں نے اپنے آسووں سے قبر سکینہ تر کر دی آئے شکینہ آئے ربا واہ حسینہ واہ اکبرا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعو ریزان بیکہ دائے ریزان بی آہ عکس آہ آہ موسیقی موسیقی